سر میں کب تک رول آیا جائے گا میں نیا کلام پڑھوں گا تو انشاءاللہ وہاں سے کامیاب ہوگا سبحان اللہ سنیے گا مطلعہ ایک ایک شیر سنتے جائیے یہاں سے کچھ شیر میں پڑھتے جا رہا ہوں اس کو یاد لکھئے گا سنیے کہ دل کو تردے ہجر میں کب تک رول آیا جائے گا دل کو تردے ہجر میں کب تک رول آیا جائے گا کہ دل کو تردے ہجر میں کب تک رول آیا جائے گا کہ دل کو تردے ہجر میں کب تک رول آیا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بول آیا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بول آیا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بول آیا جائے گا آپ بھی میرے ساتھ بڑھ لیں تاکہ مجمع میں باہر آ جائے میرے ساتھ بڑھ لیں یا نبی ہم کو مدینہ کب بول آیا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بول آیا جائے گا اب یہاں سے ایک ایک شیر سنیں مجھے پتا ہے جب میں کلام پڑھ کے جاتا ہوں بعد میں لوگ کہتے ہیں شاہد بھائی ندیم بھائی تمہرے کیا پڑھ کے گئی نہیں تھے یہ بعد میں لوگ کہتے ہیں شیر سناتا ہوں شیر سماد کیجئے گا بول آیا جائے گا کہ آؤ کردار نبی کا باپ پھر کھولے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ مزہ نہیں ہے کہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہ آؤ کردار نبی کا باپ پھر کھولے ذرا آؤ کردار نبی کا باپ پھر کھولے ذرا ہاں آج پھر چھو دھا کری موتا جلایا جائے گا نارِ تقبیر نارِ رسالت مصرقِ آلہ حجرت مجور مجاہیدِ ملت مجور حبیبِ ملت ندیم رضا فیضی مدو پوری نارِ تقبیر نارِ تقبیر جو دھا غریبوں پہ جلایا جائے گا آج پھر چھو دھا غریبوں پہ جلایا جائے گا فاطمہ گھر پر تیرے آئے ہیں جبریلے امیر 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 لگتا ہے حسن نیت کو جھولا جھولایا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فائدان حضور مجاہد ملت ارس غازی ملت نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ گھر پر تیرے آئے ہیں جبریلے امیر فاطمہ گھر پر تیرے آئے ہیں جبریلے امیر کہ لگتا ہے حسن نین کو جھولا جھولا جھولایا جائے گا جھولا جھولایا جائے گا کہ ایک سجد میں شہادت کیوں ہوئی شابیر کی بھان اللہ کہتے ہیں یا حسین اور محبت سے یا حسین اور محبت سے یا حسین تھوڑی اور بیداری آپ لائیں شیر سناتا ہوں سنیے گا کہ ایک سجد میں شہادت کیوں ہوئی شابیر کی دوسرا سجدہ قیامت میں نبھایا جائے گا 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 میں نبھایا جائے گا کہ ڈھال بن کے کرتا ہے آلاد کی جو پرورش کہ ڈھال بن کے کرتا ہے آلاد کی جو پرورش باپ کے احسان کو کیسے بھلایا جائے گا باپ کے احسان کو کیسے بھلایا جائے گا باپ کے احسان کو کیسے بھلایا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں پہلی بار اس فکر کا شیر سن رہے ہوں گے سن رہے ہیں میں جسنا رہا ہوں سنیئے محبت کے ساتھ اس کو یاد رکھئے گا اور آپ بھی کہیں گے ندیر فی Nicholson نے کیا شیر پڑھا تھا سنیئے گا شاید سنیئے گا savuma س busca سبحان س سبحان باہ کہ پیIs لے جگر جو جو باپ کے جانے کے بعد کہ باپ کی لے لے جگہ جو باپ کے جانے کے بعد اس بڑے بھائی کو پل کو پر بٹھایا جائے گا اس بڑے بھائی کو پل کو پر بٹھایا جائے گا اس بڑے بھائی کو پل کو پر بٹھایا جائے گا اس بڑے بھائی کو پل کو پر بٹھایا جائے گا اس بڑے بھائی کو پل کو پر بٹھایا جائے گا کہ سنیت پر ہوگا جب ہم لات بن کر خاک سار سنیت پر ہوگا جب ہم لات بن کر خاک سار اور بیل جا مرد مجاہد بیل جا مرد مجاہد تا اٹھایا جائے گا بیل جا مرد مجاہد تا اٹھایا جائے گا بیل جا مرد مجاہد تا اٹھایا جائے گا کہ پیر اللہ کھو ہے جہاں میں ہم کر اخت تر رضا اللہ حضرت کے حوالے سے حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے یہ شیر سناتا ہوں کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ سنیے گا کہ پیر اللہ کھو ہے جہاں میں ہم کر اخت تر رضا پیر اللہ کھو ہے جہاں میں ہم کر اخت تر رضا غسل کعبہ کے لیے تم کو بلایا جائے گا زندہ بات زندہ بات يا رسول اللہ زندہ بات تاج و شریعہ تاج و شریعہ تاجو شریہ تاجو شریہ تاجو شریہ تاجو شریہ یا رسول اللہ غسل کعبہ کے لیے تم کو بلایا جائے گا غسل کعبہ کے لیے تم کو بلایا جائے گا غسل کعبہ کے لیے تم کو بلایا جائے گا سبحان اللہ کچھ لوگ حضرت بیٹھے ہیں کچھ لوگ حضرت کی عظمت سے جلتے ہیں جلتے ہیں حضرت کی عظمت سے جلتے ہیں ایک شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں شہنما دستان صاحب کے حوالے سے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ بڑا خوبصورت شیر سنی گا غسل کعبہ کے لیے تم کو بلایا جائے گا کہ عالی حضرت کے مشن کا جو بنے کا پہردار سبحان اللہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے برجستہ مجھ سے کہا کہ اگر ہم لوگ دونوں ہوتے تو یہ حادثہ نہیں ہوتا کونفیڈن کے ساتھ کسی لیے کہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم مجھے حید ملت کے دربار میں ہوتے ہیں اور انشاءاللہ نگاہیں انہیت ہوتی ہیں بڑے بڑے ہاتھ سے ٹل جاتے ہیں ان درباروں سے بھلایا جائے گا کہ آلہ حضرت کے مشن کا جو بنے گا پہردار آلہ حضرت کے مشن کا جو بنے گا پہردار دین و ملت کا حبیب اس کو بنایا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصلہ کے علیہ حضرت فیضان حضور مجاہد ملت حضور حبیب ملت نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ میں نیا کلام پڑھ رہا ہوں اشار آپ کو کیسا لگ رہے ہیں شیر پسند آ رہے ہیں شیر اچھے لگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بجے کے بعد تھوڑی سستی آپ کے اندر آ گئی ہے میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ ہو ہنگامہ کریں شیر سنتے جائیں کہ آلہ حضرت کے مشن کا جو بنے گا پہردار دین و ملت دین و ملت دین و ملت کا حبیب اس کو بنایا جائے گا دین و ملت دین و ملت کا حبیب اس کو بنایا جائے گا دین جا مرت مجاہد کا اٹھایا جائے گا اور ایک شیر پڑھنے کے بعد اس کا اصل میں مجمع سے دیکھنا چاہتا ہوں کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ سنتا ہوں شیر سمات کیجئے گا اٹھایا جائے گا کہ تشمن احمد رضا تھا کہ ایک امیدان چھوڑ کر امیدان چھوڑ کر اپنے علاقے میں بہت آپ مسئلے کے عالی حضر کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھو آمین آمین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی اسی کاری سے آنے والا تھا مگر اس کو سے آئے یہ نگاہ انہائیت نہیں تو اور کیا سنہتا ہوں شیر سنہیں گا کہ تشمن احمد رضا تھا کہ ایک امیدان چھوڑ کر جب برے لے وال کا نارا لگایا جائے گا جب برے لے وال کا نارا لگایا جائے گا جب برے لے وال کا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات تاجو سریہ تاجو سریہ زندہ بات زندہ بات حبیبِ ملت حبیبِ ملت یا عزیز ایک شخص میں ہی پورا مجمہ ہلا کر رہے گیا مجمہ میں جان پھوک دیا آپ نے اللہ آپ کی عمر میں دراز بھی اطافران ہے اچھا نارا لگایا جو چل جل 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 اسے بھی آئے تھے اچھا 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 بج بج میں آتے رہتے ہیں منشتر ہے ہاں ایک شخص میں اب جب یہ شخص میں سنا ہے اس شعر پہ جب نارا لگانے پہ ہم مچل سکتے ہیں تو ایک بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں حضرت کی موجود کی ہے بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں اس شعر پہ اگر آپ کا دل نہیں مچلتا ہے میں سمجھوں گا کہ دل کا علاج کرائی آپ نارا لگایا جائے گا کہ ایک اصغر ہی نہیں حق کی حفاظت کے لیے سبحان اللہ ایک اصغر ہی نہیں حق کی حفاظت کے لیے سکڑوں اصغر کو ہس ہس کے لٹایا جائے گا سکڑوں اصغر کو ہس ہس کے لٹایا جائے گا سکڑوں اصغر کو ہس ہس کے لٹایا جائے گا دوسرا سجدہ قیامت میں نبھایا جائے گا ایک نات کا شیر چھوٹ گیا تھا وہ شیر میں ابھی پڑھ دیتا ہوں جو بہت بڑا شیر ہے حضرت موجود ہے اچھا موقع ہے شیر پڑھنے کا سناتا ہوں ایک بھائی کا انہیں ایک بھکم کیا 2015-16 شاید میں نے پڑھا تھا اس کا ایک مطلع اگر مجھے یاد آیا تو وہ میں پڑھ دوں گا مگر ایک شیر سننے آپ اٹھایا جائے گا اٹھایا جائے گا یا نبیم ہم کو مدینہ کب بولایا جائے گا بہت 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 بھائی کا ہزارت کو جانے دیں آپ محبت سے بیٹھ جائیں ہزارت کو جانے دیں آپ لوگ محبت سے بیٹھیں اور کمیٹی والوں سے میرے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اشریف لے آئیے لگا یہاں جائے گا اور ایک شیر سنا جاتا ہوں محبت سے سننے پردیس میں جب بیٹا رہتا ہے پردیس میں جب بیٹا رہتا ہے ماں کی یاد آتی ہے وہ بیٹا کیا کہتا ہے سناؤں شیر سناؤں دوں سنیے اٹھایا جائے گا کہ کان ہاتھوں سے کھلائے کانی والا اب مجھے ماں تجھے تو چھوڑ کر کچھ دھی نہ کھایا جائے گا ماں تجھے تو چھوڑ کر کچھ دھی نہ کھایا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بولایا جائے گا ج پھر چولا خریبوں کا جلایا جائے گا باپ کے احسان کو کیسے ہلایا جائے گا ایک بھائی نے حکم کیا ہے جب حضرت مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے اس وقت میں نے پڑھا تھا ایک مطلعہ ایک بند مجھے یاد ہے اس کا پڑھتا ہوں کیوں